بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے گاجر کی برک فی السلام علیکم جی گاجروں کا سیزن ہے گاجروں کے سیزن میں مٹھی مٹھی گاجروں کی بنایں گے مٹھی مٹھی برفی گاجروں کی یہ والی ٹکنیاں آپ کو گاجروں کے حلوے کا ذائقہ جو ہے وہ بلا دیں گی سب سے پہلے ایک کڑھائی لے لیں گے کڑھائی کو آپ رکھ لیں گے چھو لیں پھر اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون دیسی گی ہم نے لے لیا آپ چاہیں تو آئل لے لیں یا ٹکنگ آئل بھی لے لیں گی کے بعد اب اس میں ایڈ کر دیں گے اپنی گاجریں یہ قدو کش کی ہوئی یا تقریباً 1 کجی گاجریں یہ ایک کو ایڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے پھر گاجروں کی بنائی کریں گے گی میں تقریباً پانچ منٹ پانچ منٹ گاجروں کو موننے کے بعد دیکھیں کتنا پیارا کلر ہو گیا اب اس میں ایڈ کر لیں گے ایک کپ کے قریب دودھ ہمارا یہ ایڈ کر دیں گے اور دودھ کو پکائیں گے جب یہ آدھا رہ جائے تو پھر اس میں چینی مکس کریں گے اچھی طرح مکس کریں گے اور اب اس کو پکائیں گے دیکھیں جی تقریباً 3 منٹ پکانے کے بعد دودھ ہمارا خوشک ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کر لیں گے ہاپ کپ چینی ہم نے لے لیا ہے اس کو ایڈ کر لیں گے چینی آپ زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کم کھاتے ہیں تو کم بھی ڈال لیں اچھی طرح اس کو مکس کریں گے چینی ڈال لیں کے بعد ایک منٹ تک اس کو پکائے اب اس میں ڈال دیں گے خوشک دودھ ہاپ کپ یہ میں نے لیا ہے ایڈیے کا آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اچھی طرح اپنے دودھ کو مکس کر لیں گے یہ سمجھ ہے آپ نے دودھ نہیں اس میں کھوئے ڈال دیا بجٹ میں جو کھویا آتا ہے وہ والا خوشک دودھ کے بعد آپ ڈال دیں گے اپنے میوہ جات جس میں ہم نے لے لیا بنام کاجو ہے اور تھوڑے سے پیستے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور تھوڑی پانچ سے چار منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے جب تک کہ خوشک دودھ آئے وہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور ہماری گاجریں جو ہے وہ گی چھوڑ دیں دیکھیں جی گاجروں نے ماشاء اللہ گی چھوڑ دیا کتنا پیارا ان کا کلر آیا دیکھیں اب اس کو ڈی شوڑ کر لیتے ہیں ایک ہم نے بوکس لے لیا یہ دیکھیں اس میں ہم نے لگا لیا بٹر پیپر اور بٹر پیپر کے اوپر اپنی جو کھڑائی ہے نا اس کو رکھ دیں گے آپ اور چمچ کی مطلب سے اس کو سیدھا کر دیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس شیپ میں آپ نے اس کو سیٹ کر لینا بوکس میں یہ دیکھیں اتنی موٹی آپ نے طے بنا لے نہیں ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں نا اوپر تھوڑے سے بنام جو کٹے کٹے ہیں وہ ڈال دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو اور ٹکڑیوں میں کٹ لیں گے اور یہ گاجر کی برفی بھی بن جائے گی اور گاجر کی میٹھی میٹھی ٹکڑیاں بھی بن جائے گی دیکھیں جی ٹکڑیاں ہماری گاجر کی برفی جو آپ کٹنے کے لیے بلکل ریڈی ہیں ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پندرہ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا اب ایسے یہ پیپر بٹر کو پکڑیں گے نکال لیں گے اور اس کو ایک کٹنگ بورڈ پر لے آئیں گے اب سینٹر سے اس کو کٹ لیں گے اور پھر سائٹ سے اس کی ایسے ٹکڑیاں بنا لیں گے جتنی آپ نے رکھنی ہو ماشاءاللہ جی مومہ پانی آ رہا ہے ابھی سے دیکھیں نی ماشاءاللہ گاجر کی برفی ہماری سے آ رہا ہے کتنی پیری دیکھیں اس کی شیپ آئی ہے دیکھیں نی ماشاءاللہ برفی آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں گے برفی ہماری ماشاءاللہ گاجروں کی بہت مزے کی بنی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ کے بڑھوں کو بچوں کو بزرگوں کو یہ بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا حیال رکھئے ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ